اسلام علیکم دوستو اگر ہم بات کریں پاکستان کی اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو اتنی گرمی پڑھ رہی ہے کہ سورج کی جتنی بھی ہیٹ ہے مجھے لگتا ہی ان دو کنٹریز کی اوپر ہی ہو رہی ہیں اتنی زیادہ گرمی میں اگر کوئی بندہ بی جی ایم آئی کھیر رہا ہے پب جی کھیر رہا ہے فری فائر گیم کھیر رہا ہے یا کوئی بھی ایسی انٹرنیٹ ملٹیپل گیم کھیر رہا ہے جس میں آپ کے موبائل کا پرسیسر ریمز سی پی ایو اور بہت ساری اور بھی چیزیں یوز ہو رہی ہیں تو ایسے میں آپ کا فون ہیٹ نہیں اوور ہیٹ ہو جائے گا تو ایک بات آپ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کا موبائل زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اوور ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو اس میں تین چیزیں ڈیفنیٹلی ہو سکتی ہیں جو سب سے پہلی اور سب سے ڈینجرس چیز ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید آپ کا موبائل پھٹ جائے بلاسٹ ہو جائے یہ چیز بھی اتنی زیادہ پوسیبل نہیں ہے بڑھ ہو سکتا ہے باقی جو دو چیزیں وہ تو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے وہ تو ہونی ہی ہونی ہے اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی سکرین ایمولیٹ ہے یا سوپر ایمولیٹ ہے تو آپ کی سمارٹ فون کے جو ڈسپلی ہیں وہ برن ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کے جو موبائل کی سکرینیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گوسٹ بن جائیں گے اور یہ بہت ہی ڈینجرس بات ہے اور آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کا موبائل اوور ہیٹ ہوتا ہے تو آپ کا موبائل جو ہے وہ سلو ہو سکتا ہے اس کی بیٹی ڈیمج ہو سکتی ہے آپ کا موبائل ہینگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جب گیم کھیرے تو وہ سلو ورکنگ کرے گا تو ایسی چیزیں بہت زیادہ کومن ہیں دوستو کچھ ایسے دیسی جو گھارز ہیں اگر آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کا موبائل نہ تو ہیٹ ہوگا وہ نہ ہی اوور ہیٹ ہوگا اور بہت اچھے طریقے سے آپ پب جی یا کوئی بھی اور گیم جو ہے وہ آپ کھیل سکتے ہیں ہلو بائیز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اوستاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل اوستاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور اس چینل کی پڑھنے ہو تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کے لیے ڈیلی بیس کی اوپر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں جس کو آپ اگر مس نہیں کرنا چاہتے تو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تو چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف دوستو ہیٹنگ پرابلم میں سب سے زیادہ جو کومن پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے موبائل کا بیک کور امزار سے بات ہے اگر آپ گیم کھیلتے وقت یا کوئی بھی اسے کام کرتے وقت جو کی کنٹینیوزلی ہو رہا ہے تو آپ نے بیک کور کا یوز کیا ہوا ہے اور کافی ٹائم سے کر رہے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ ہیٹ اپ بہت زیادہ ہوگا کیونکہ اس کی جو ہیٹنگ انرجی ہوگی وہ باہر ریڈیوز نہیں ہوگی تو جب ہیٹ آپ کے موبائل کے اندر ہی رہے گی آپ کی کور کی وجہ سے تو آپ کا موبائل اوور ہیٹ ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ بلاسٹ بھی ہو جائے ہو سکتا ہے اس کی بیٹی ڈیمیج ہو جائے ہو سکتا ہے وہ ہینگ بھی ہونا سٹارٹ ہو جائے تو سمپل حل یہ ہے کہ جب بھی آپ نے گیم کھیلنی ہے کوئی بھی ایسی ایڈوانس لیول کی اوپر کنٹینی اس لیے آپ نے موبائل کے یوز کرنا ہے تو آپ اپنے موبائل کا بیک کور اتار دیں اور دیسی جو گار اس کا یہ ہے کہ اگر آپ گیم کھیل رہے ہیں اور آپ کا موبائل زیادہ ہیٹ اپ ہو گیا ہے تو سمپل ایز ایٹ کہ آپ نے اتارنے اس کا بیک کور اس کو فریج میں رکھ دینا ہے کیسے آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تو وہ زیادہ کول ہو جائے گا اور بعد میں جب آپ اس کو اتار کے اپنے موبائل کے بیک سائٹ پہ لگائیں گے تو آپ کے موبائل کا جو تمپریچر ہے وہ بہت ہی جلدی نارمل ہو جائے گا جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو بی جی ایم آئی ہو پپ جی ہو یا فری فائر ہو رو بھی میں آپ کو تیس سیکنڈ مل ہی جاتے ہیں جس کے دوران آپ اپنی موبائل کا بیک کبر اتار کے اس کو فیج میں رکھ سکتے ہیں جیسے وہ کول ہوگا آپ اس کو دوبارہ اپنی موبائل کے اوپر لگائیں گے تو آپ کا موبائل کا جو ہیٹنگ پرابلم ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی اور آپ کا موبائل چھٹکیوں میں جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ اور مزید کنٹینیوز لی اپنی گیم کو انجوائے کر سکتے ہیں دوستو میں جانتا ہوں کہ گیم کھلنے کی طرح یہ چیز آپ کو بار بار کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ اس چیز کو کرتے ہیں تو آپ کا موبائل جو ہے بہت اچھی پرفرمنس کے ساتھ آپ کو گیم انجوائے کروائے گا آپ اس کو لازمین ٹرائے کیجئے گا بہت اچھا جو گارڈ ہے اور آپ کو فائدہ ہوگا جو دوسرا جو گارڈ ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا میں بات کر رہا ہوں کولنگ فین کی دوستو آج کے ٹائم میں اتنی اچھے کولنگ فینز آگئے ہیں جو کہ موبائل کو انسٹینٹ ٹھنڈا کر دیتے ہیں دوستو میں نے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے بہت سارے ایسے کولنگ فینز جو ہیں میں نے سرچ کی ہیں جو کہ سستے ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں جیسے ہی آپ جائیں گے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے اچھے اور کولنگ فینز مل جائیں گے جس کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور اپنی گیمنگ ایکسپیرینس کو اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں یہ جو کولنگ فینز ہیں یہ کسی بھی سی ٹائپ پورٹ کے ساتھ نہیں لگتے ہیں یا کوئی بھی اور اس کی لیکٹسٹی نہیں ہوتی جسٹ یہ ایک ایڈیپٹر کی مدد سے ہونے ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے موبائل کے اوپر ایڈیجسٹ کر کے اس کو آپ کو کول کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں یہ ایک ایک ایکسٹرا جگار ہو جاتا ہے جس کو آپ کول کرنے کے لیے اپنے موبائل کو یوز کر سکتے ہیں اپنے موبائل کو تھنڈا کر سکتے ہیں اور میں نے بہت ہی سستے والے فینز آپ کو ریکمنٹ کیے ہیں اگر آپ کو اچھے لگے تو لازمی آپ لے لیجئے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستے اس کے علاوہ بگ پروپلم میں آپ کے موبائل ہیٹ اپ ہونے کی یہ ہے کہ جب آپ گیم کھیر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہی آپ اپنے موبائل کو چارج بھی کرنے لگ جاتے ہیں گزار سی بات ہے جب وہ چارجنگ ولٹیج آئیں گے آپ کے موبائل میں ساتھ میں آپ گیم کھیر رہے ہیں تو پرفارمنس ہیٹنگ زیادہ ہوگی اور آپ کو مبینز جو ہے وہ زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ ہے کہ بیٹری ایشو بھی ہے اور ہم نے گیم بھی کھیلنی ہے اس کے لئے جو جو گارڈ فرسٹ یہ ہے گیم کھیلنے کے لئے وہ یہ ہے ایک تو آپ چارج یوز کر سکتے ہیں بٹ اس کے ساتھ بیٹری بھی مینٹین رہے اور جلدی چارج بھی ہو جائے اس کے لئے آپ نے اپنی برائٹنس کو اس لیول کی اوپر رکھنا ہے جہاں پہ آپ ایزی لی گیم بھی کھیل سکیں اور جو برائٹنس ہے وہ بھی زیادہ ایکسٹینڈنا ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو فرم ریٹ ہے وہ ہائی رکھ رہے ہیں اور گرافکس اس کے لو رکھ رہے ہیں تو آپ کو مبیل ہیٹ اپ بھی نہیں ہوگا اور اچھے طریقے سے وہ چارج بھی ہو جائے گا اور آپ کا مبیل ہینگ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چھوٹی سی ٹپ میں دے دیتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے مبیل کو چارجنگ کی اوپر لگائیں گے بے شک گیم کھیلنے سے پہلے یا گیم کھیلنے کے بعد یا اس کو گیم کھیلنے کے بعد آپ یوز کر رہے ہیں جب بھی آپ اپنے مبیل کو چارج کرنا ہے تو اس کے اوریجنل چارجر سے ہی آپ اپنے مبیل کو چارج کریں اور اگر آپ یوز کرتے ہیں کوئی لوکل چارجر کوئی چائنا کا چارجر کوئی نلہ چارجر اور جو کیبل ہے وہ بھی آپ سستی سی یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا مبیل آور ہیٹ بہت زیادہ ہوگا دوستو اس کے علاوہ ایک اور بھی پرابلم ہے آپ کے موبائل کے ہیٹ اپ ہونے کے جس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا لازمی چاہیے کہ اگر آپ یوز کر رہے ہیں اپنی گیم کور آپ کے انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے وہ بھی سلو چل رہا ہے تو آپ نے جو بیگراؤنڈ کے اوپر اپلیکیشن چل رہے ہیں آپ نے اس کو کلوز اپ کر دینا ہے پراپر طریقے سے اس کے لیے ایک اپلیکیشن بھی ہے جس کو آپ انسٹال کریں گے تو وہاں پہ آپ کے تمام اپلیکیشن آ جائیں گے جو کہ آپ کے موبائل کے اندر رن کر رہے ہیں تو جو بھی آپ کو اپلیکیشن ریکوائیڈ نہیں ہے کہ بیکگراؤنڈ کے اوپر وہ ورکنگ کرے تو آپ اس کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں اور اپنے ایکچوال اپلیکیشن کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ کا جو موبائل ہے وہ زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہوگا اور آپ کو پرفورمس بھی بیسٹ ملے گی اور اگر آپ اسے اپلیکیشن کے سٹرول کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گی آپ جا کے چیک آٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ایک اور آپ کو میں دیسی جگار کے بارے ہی بتا دیتا ہوں جو کہ میرا پرسنل یوز بھی ہے اور میں نے کافی ٹائم اس کو یوز بھی کیا ہے آپ نے بھی اس کو لاز بھی یوز کرنا ہے دوستو اس کے علاوہ ایک دیسی اور سیمپل جگار بتانے والا ہوں ویڈاؤٹ اینی انویسٹمنٹ بہت ہی اچھا ہے میں نے بھی اس کو دو تین بار یوز کیا ہے اور کافی اچھی ریزرٹس جو ہیں وہ مجھے ملے ہیں آپ نے ایک فلا لین کا کپڑا لے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے پانی کے ڈرابس کچھ ہیڈ کرنے ہیں اپنی موبائل کے سائز کے مطابق اس کو آپ نے فنگر کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے اس کی جو ہے نا وہ لیئرز ایک ریڈی کر لینی ہے اس کے بعد جب آپ نے گیم کھیلیں اس میں کچھ سٹی آپ کو آئے گا 30 سیکنڈ کا تو آپ اپنی موبائل کو اس کی اوپر رکھ سکتے ہیں تو چٹکیوں میں آپ کی موبائل کا جو تمپریچر ہے وہ ریزولو ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ پول ہو جائے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کریں اور ایسی اگر مزید ویڈیوز ڈیلی بیس کی اوپر چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے ورڈس اپ اور فیس بیوک فرینڈ کے ساتھ تینکس فوروہ چینل